موسیقی اس کٹ پتلی حکومت کو ہم دسمبر دیکھنے نہیں لیں گے مجھے تو لگتا ہے جنوری سے پہلے کہ مریم میرہ با جی کے پاس چلی جائے شہزاد اکبر کو اپنے ٹکٹ بوک کروالو تمہاری بھی اکاؤنٹویلیٹی انشاءاللہ یہی پہ ہوگی اسلام علیکم آج سے کوئی بیس سال پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ایک میں نے انٹرویو کیا جس میں مجھے اس وقت زفراللہ جمالی صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کی حکومت کو نئے سال کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا یہ وہ جملہ جو آپوزیشن کے رہنمہ عام طور پر حکومت وقت کے متعلق بارہ بولا کرتے ہیں لیکن دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار بیس اس دوران میں پاکستان میں اتنے دھرنے جلسے جلوس اور احتجاجی سیاست ہوئی ہے کہ دو چیزیں لمحے فکریہ بن چکی ہیں کتنا عرصہ پاکستان اسی حالت میں زندہ رہے گا احتجاج اپوزیشن کا حق ہے اس کو بالکل پورا موقع ملنا چاہیے لیکن بے یقینی کی فضاء یا ٹکرو والی فضاء وہ کبھی اچھی نہیں ہوتی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس عرصے کے اندر پاکستان کے اندر یا دنیا کے جس ملک میں بھی یہ ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی رک جائے گی تحرل قادری صاحب کے دھرنوں سے دوہزار تیرہ میں لیکشن سے پہلے اس کا آغاز ہوا پھر دوہزار چودہ میں عمران خان اور تحرل قادری دونوں نے کیے اس کے بعد فیضاباد دھرنا کبھی کوئی اور جلسہ کبھی کوئی اور جلوس شہروں کی لاکڈاؤن کی سیاست اور وہی سیاست آج چلتے چلتے دوہزار بیس میں پی ایم ایلن جو اس وقت حکومت میں تھی وہ اب اپوزیشن میں آر وہی احتجاجی سیاست وہ بھی کر رہی ہے ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے یا وہ مہنگائی کی چکی اور سلو اکنومک ایکٹیوٹی اور بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی غربت اور مہنگائی اس کے ہاتھوں عوام کو اسی حالت میں ہم چھوڑ دیں جس میں ان کے لئے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا ایسے میں اکنومک سیچوشن اگر سسٹینبل نہ ہو تو ملک کے لئے آگے بڑھنا ممکن نہیں رہتا یہ ہمارے جو سیاسی رہنماء ہیں ان ساروں کو مل جل کر اس ٹکراو والی اور احتجاجی سیاست سے کوئی مصبت راستہ کوئی راہ عمل نکالنی پڑے گی کہ ملک آگے چلتا رہے باقی اپنی سیاست جاری رکھیں احتجاج بھی جل سے بھی یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں اس کا کوئی مزائقہ نہیں ہے پروائیڈیڈ کے اکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ بلکت گرائننگ ہارڈ پہ نہ آجائے وہ ابھی آئی ہوئی ہے اور چلے گی ایسے جیسے جیسے بیجکوینی بڑھے گی وہ اور رکھتی جائے گی کبھی کرونا کا ایشو بتائیں گے کبھی کچھ اور بتائیں گے لیکن پچھلے چار پانچ سالوں میں نابرامداز بڑھ رہی ہیں پچھلے دو تین سالوں میں ٹیکس بھی رک گئے ہیں کرزے بڑھی جا رہے ہیں تیز رفتاری سے اگر کوئی چیز پاکستان میں بڑھ رہی ہے تو وہ کرزے بڑھ رہے ہیں اور وہ بڑھیں گے اس لیے کہ آپ کی اکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہو یا ایکسپورٹ کا ریونیو آئے آپ کرزے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور الٹی میٹلی وہ سٹیج آ جائے گی کہ یا آپ بینکڈرپٹسی کی طرف جائیں گے تو یا پھر آپ سوچیں گے کہ آپ کیا کریں راستہ کیسے نکال لیں اور وہی سٹیج ہوتی ہے جس میں غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں دباؤ کے نیچے ان چیزوں سے بچنے کے لیے پاکستان کو بہتر فیصلے آج کرنے کی ضرورت ہے پروگرام کے آغاز میں ہم مختلف آپ کو سٹیٹمنٹ بھی سنائیں گے لیکن خورم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ شامل خورم صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام خورم صاحب کیا بنا آپ کو اجازت مل گئی سٹیڈیم کے اندر یا آپ سڑک کے اوپر آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جی ہم سڑک پر آ رہے ہیں کہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو تمام تر حکومتی دعوؤں اور سریکٹڈ وزیر آزم کی جو حیطائد تھی کہ باوجود ہمیں پر آمن طریقے سے سٹیڈیم کے اندر جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں لی تو لہٰذا انشاءاللہ برسوں جمعے کے روز سولہ تاریخ جمعے کی نماز کے بعد جی ٹی روڈ کردہ والا پر یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہو جی ٹی روڈ کی اوپر جمعے کی نماز کے بعد جلسہ ہوگا تو جمعے کی نماز بھی وہیں جی ٹی روڈ پر ہی کروائیں گے جی جو ہم لوکل نمائندے ہیں منتخب عوام کے وہ تو ہم جی ٹی روڈ پر ہی پڑھیں گے لیکن جس طرح لیڈران جو ہیں ان کی آمد ہوگی مطرمہ مریم نواز کی اور پی ڈی ایم کے چیئرمن مولانا خسد احمان کی جناب بلاول پتوزداری وہ تینوں ایک سٹیج پر جب وہ کٹھے ہو جائیں گے بشمول دوسری جوانتوں کے پھر اس پر جلسہ انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ مغرب کے وقت وہ ہو جائے تو مریم لاہور سے ریلی کی شکل میں آئیں گی یا وہ پہلے گجران والا آ جائیں گی جی وہ ریلی کی صورت میں آئیں گی دلاول بٹو صاحب جو ہیں وہ لالا موسیٰ میں جنگلن کا قیام ہے وہ لالا موسیٰ سے تفریف آئیں گے ابھی تک تو یہی منصوبہ ہے کوئی آپ کی جیٹی روڈ کافی بڑی ہے شہر کے اندر سے گزرتی ہے لیکن پھر بھی کافی بڑی جگہ ہے تو کتنے لوگ آپ کے وہاں سمجھ آئیں گے جی اللہ کا کرم ہے ہم نے میاں نواز شریف کے گئی دفعہ بہت بڑے بڑے جنسے کیا ہیں لاکھوں کی تعداد میں میں تعداد کا تو نہیں کہہ سکتا ایک بہت بڑا جمع وفیر عوام کا ایک حکومت کی جو غلط مواشی پولیسیاں ہیں جس کے نسیجے میں مہنگائی ہوئی ہے آپ نے خود کہا کہ جو ہے ہر لحاظ سے موشت کا بہران ہے لارڈ سکیل منیفیکٹرنگ گزرامالا ایک انڈسٹریل زلہ ہے یہاں بجلی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً اکسی فیصد بڑھ چکی ہے سمجھ کے دور میں اس کی وجہ سے بہت بڑی انیمپلائیمنٹ اور ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اس کا ایک کانسیکونس آئے گا جو ساجر ہیں وہ اپنا کرایا دینے کے قابل نہیں وہ دکانے بند کر رہے ہیں انہوں سے اس کا ایک کانسیکونس آئے گا اور بلا شبہ یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ پود انفلیشن ہوئی ہے ملک صاحب جس نے پاکستان کی عوام تو بھوکا کر دیا تو بھائی آپ کا وقت بھوپ اور بیروزکاری اور اوپر سے ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر ہندوستان حراب کر گیا اور سب سے آخر میں جو بات آپ سے شروع میں کہ اگر یہ حکومت ہمیں سکون سے فسیلیٹیٹ کرتی جنہاں سٹیڈیا میں جلتے کی اجازت دیتی ہمیں خیٹ نہ کرتی جنہی ہم روک دیں گے کنٹینر سلاکہ شرکوں پہ تو یہ ایک بڑے پورامن طریقے سے میریم ڈی بی کو بھی ریلی کی ضرورت نہ ہوتی پھلاوز صاحب کو بھی ریلی کی ضرورت نہیں وہ آتے وہ جلتے تقریف کرتے تو لیکن خورم صاحب کنٹینرز تو چودری انسار ایکسپرٹ تھے کنٹینرز لگانے پہ آپ ہی لگاتے تھے تو وہ کنٹینرز انہوں نے لگائے ہیں تو پریشانی کیوں ہے نہیں دیکھئے ہم نے تو ہمارے دور میں مصرین ملوی کے دور میں پی ٹی آئی نے غالباً سینکڑوں جل سے پورے ملک میں کیا ہے انہیں ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ہے اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں گے کہ اس دور میں جو ایکنومک گروس جو ڈی پی گروس وہ گری نہیں وہ شروع میں جو پہلے دھرنے میں گری لیکن اس کے بعد سے جب سے ہم نے ان کو فلکل فری ہینڈ دیا ہے اور کسی جگہ ہم نے جو ہے وہ ان کو روکا نہیں کنٹینر نہیں لگائے اس کا ایکنومک ایکٹیوٹی وہ فرق نہیں بڑا اور پاکستان مستقل چار سال گروہ کرتا رہا جب تک آخری سال سیر اس میں ایک سنگل فیکٹر سی پیک کے پیسے تھے اگر سی پیک کو نکال لیں تو پھر ہم وہیں پہ چلے جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے برامداد نہیں ہم بڑا پائے ہمارے ہمیں مسائل ہیں اسی دوران جو ہے اس کے پر بہت بیعت ہو سکتی ہے لیکن اسی دوران جب تحریک انصاف پورے جلسے کار رہی تو پورے ملک نے ہم نے جس بھی طرح دجلی کا بران حل کیا گیس کا بران حل کیا اسی دوران دہشت گردی کی جنگ بھی لڑی اسی دوران کراچی کو بھی پورامن کیا اگر ایک قابل حکومت ہو جس پرائیورٹیز درست ہو اور جو مینیج کرنے کے قابل ہو تو اس تارے کام بیعفت ہو سکتے ہیں اور پھر جو پروٹیسٹ تھی وہ ساتھ سا چل رہی تھی لیکن فارم کی جو ڈریکشن ہے ایک لاسٹ کوئیسن پوچھنوں کیا ایسی ٹکروہ کی کیفیت تو نہیں آ جائے گی کہ جرانی کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ نظام کا چلنا ہی مشکل ہو جائے وہ پاکستان کی اسٹری بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جی یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے حکومت پنجاب نے کرنا ہے ابھی تک تو انہوں نے جلسے کی اجازت نہ دیکھ کر کنٹینر کھڑے کر کے تو ٹکراو ہو سکتے ہیں آپ اس کے رول آرڈ نہیں کر رہے چیزی نہیں یہ ٹوٹلی اس وقت حکومت کے ہاتھ میں ہیں اگر وہ بغیر رکاوٹ ڈالے ہمارے سلوسوں کو آنے دیں تو انشاءاللہ من رہے گا تکراو ہوگا تو آپ دونوں ہاریں گے یہ ذہن میں رکھے گا تکراو میں جیتا کوئی نہیں ہوتا کوئی اور پھر آتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا دیکھیں اگر پرامن اجتماع ہو جو کہ ہمارا آئینی حق ہے روکا جائے گا تو کنٹینروں کو پھر لوگ بھیلائیں گے اگر پولیس اور کنٹینر ایک آپ جلائیں گے تو آگ ایسی لگے گی بجانی مشکل ہو جائے گی یہ آپ ذہن میں رکھے گا تو میں یہی ارز کروں نا جی کہ اسی لیے آپ کے پرامن کے توسط سے میری حکومت وقت کوئی یہ کمدی ہے کہ پاکستان پر رہم کریں یہ ایک پرامن اجتماع ہے ان سے پرامن رہنے سے ویسے آپ دونوں سے میں ایک استضاق کروں اپنی احتجاجی سیاست آپ ضرور رکھئے یہ آپ کا پورا حق ہے آپ کو کوئی سی کو روکنا بھی نہیں چاہیے یہ پورا فسیلیٹریٹ کرنا چاہیے لیکن جلاؤ گھراو نہیں ہونا چاہیے جلاؤ گھراو کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے سسٹم آؤٹ ہو جائے گا پھر کچھ اور ہوگا بلک صاحب یہی تو حکومت سے استضاہ ہے کہ ان احتجاجی لہروں کو اگر جناس ٹیڈیم میں رہنے کی اجازت نہیں جاتی تو وہ کنٹین ہو جاتی لیکن جب آپ کبردستی لہروں کو روکیں گے پھر سیلاب آئے گا بہت شکریہ آپ کا خورم دسکیر صاحب اللہ کرے کہ پورا من طریقے سے سیاست آگے چلے عمران خان اور مولانا فضل الرحمن کے بیانات وہ ہم نے کچھ بنائے ہیں یہ ایک کیونکہ چھ سات سال کا عرصہ پاکستان کی سیاست میں کچھ رہائی ایسے ہے کہ اس میں احتجاجی سیاست بہت سامنے رہی ہے تو سنیے کیا کہتے ہیں دکھائیے گا اس کے علاوہ بھی سٹیٹمنٹس ہیں عمران خان دوہزار چودہ میں رکافٹوں کی اوپر یا کنٹینرز لگائے جانے کی اوپر کیا کہتے ہیں وہ بھی دکھائیے شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ گڑا ایک ہے مردے دو ہیں قبر ایک ہے مردے دو ہیں لیکن آج کیا کہتے ہیں دکھائیے گا جنرل کمر جعوید باجوا نے کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جب ہم دھرنے پہ تھے ایک سو چھپیس دن ہم کہہ رہے تھے جمعہ کو جا رہے ہیں اچھا یہ جمعہ تو نکل گیا نا مولوی صاحب مسروف تھے سموار کو جا رہے ہیں سو دیز آر آل دی ٹیکٹس پلیڈ بائی دی پاکستانی پولیٹیشن جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں اگلا جمعہ اگلا مہینہ نہیں دیکھنا انہوں نے لیکن ایک سو چھپیس دن ہم بیٹھے رہے گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں یہ کانٹیکس ہے پاکستانی سیاست کا تو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات اہمیہ محمود و رشید ہیں اور کمرزمان کائرہ ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کائرہ صاحب کیا دیکھتے ہیں سولہ آن ورڈ کیا بنے گا پاکستان میں رضیب عاظم صاحب نے ملک صاحب اور ان کے پوری حکومت میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ جی پر امن اتجاج سب کا حق ہے پر امن اتجاج سب کا حق ہے اور پھر یہ بھی بار بار کہا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے شیخ صاحب کیا آپ بیان سنا رہے تھے باقی بیانات آپ سے فرمائے ہیں اب عرض یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ وزیر عاظم کے بیان میں کوئی سچ چاہی ہے تو پھر وہ گراؤنڈ پہ کسی جگہ میٹیرلائز بھی ہونے چاہیے ابھی آپ پوراک صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ تکراؤ کی پالیٹکس کی طرف تو نہیں جائیں گے وزیر عاظم صاحب خود تو تکراؤ اور سیول نافرمانی کا اعلان فرمائے اپنے اپوزیشن کے دور میں اور بیگر کو کہیں کہ ہم آپ کو جلسہ جلوس ہی نہیں کرنے دیں گے اور پبلک کی میڈیا کنزمشن کے لیے کہیں کہ ہم نے اجازت دے دیا ہے اجلاس میں گراؤنڈ کے اوپر یہ ہو کہ ہماری کارڈر میٹنگوں کو بھی میں ابھی بھی یہ وقت آ رہا ہوں منڈک بھول دین میں ہمارے جسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں ہماری ایک ورکرز کی نہیں تین بجے سے وہاں پولس کے آنکھ میں چولی ہے وہاں گاؤں کو ہر طرف سے پولس سے گھیڑا ہوا ہے اور وہاں دیوان صاحب آپ کے ایک نمائندے ہیں ساری وہاں میڈیا موجود تھی ہے میں جو کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا سے پوچھئے اپنے ریپورٹر کو ابھی لیا لائن پہ لیجئے ان سے پوچھئے کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ تو کیا تھا وہاں پہ ہمارے کچھ کارکن تھے جو ہمیں اپنی میٹنگ کر رہے تھے ان کے گھر میں گھس کے ان کے ملازموں کو پکڑ کے لے گئے ہمیں پھانے جا کے اتجاز کرنا پڑا ان کو چھوڑانا پڑا ہم میٹنگ کر کے نکلے ہیں ملک صاحب حکومتوں کا کام بنیادی طور پر امن و امان قائم رکھنا ہوتا ہے لیکن حکومتیں پبلک پلس کے مطابق لوگوں کو اتجاز کا رستہ دے کے وینٹ اوٹ بھی دیتی ہیں یہ حکومت بنیادی طور پر تصادم پہ بلیب کرتی ہے اپوزیشن کو ملک دشمن ثابت کرو گالی گلوچ اور چور ڈاکو سے کم نہیں بولو سن لیجئے اور بالکل ان کو آزادی ان کی سلب کرو میڈیا کے آزادی سلب کرو عدلیہ کے آزادی سلب کرو اور پھر اداروں کو ساتھ ملا کے ایک تاثر یہ دو کہ ہم طاقت کے ذور پہ ہر چیز کو دبا دے گے نہ پارلیمان کا کوئی اترام ہے نہ عدالتوں کا کوئی اترام ہے نہ پبلک کی آواز کا کوئی اترام ہے آج میڈیا جو ہے آپ خود پیس کر رہے ہیں سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ ہمیں بڑی اچھی آزادی ایڈوائز کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے زیادہ ایڈوائز یقین ہے حکومت کو کریں گے اور کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کا کام ہے کہ چیزوں کو تھنڈا کریں یہ وہ واید حکومت ہے جو محال کو غرم کرنا چاہتی ہے یہ تصادم کرنے کو وہ اپنی کامیابی سمجھ کی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے ان کا یہ سٹائل آف گورننس ہے یا پالٹکس کا سٹائل ہے کہ جی آپ مخالف کے خلاف اتنے چلے جاؤ اور پھر اس کو سارے کہیں کہ نکلو یار یہ تو ہیں ایسے آپ کو تجربہ کرو آپ کو سمجھ دارو میاں صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں میاں صاحب حکومت کا کام عام طور پر جلتی آگ پر پانی ڈالنا ہوتا ہے تیل چھڑکنا نہیں ہوتا تو یہاں پر مسائل مجھے تو لگتا ہے کہ غلط طرف جا رہے ہیں کیونکہ جو باتیں میں نے ابھی سنی خورم صاحب سے اس میں تو وہ سمیل آ رہی ہے کہ کچھ مسائل بڑھ جائیں گے سولہ کو کم نہیں ہوں گے دیکھئے ملک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اب تک اجازت مل چکی ہوگی یا مل جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے تو جو لوکل انتظام ابھی تو انہوں نے بتایا کوئی ایک منٹ پہلے تو بتایا کہ اجازت نہیں ملی ابھی تو لائن پہ میں نے ان کو لائیو لیا ہے نہیں بالکل بھی نہیں ملک صاحب وہاں ایک ایشو یہ بنا ہوا تھا میں ایک دن پہلے وہاں گجرہ والے کیا ہوں وہاں سے جا کے سارا کیا ہوں وہاں ساری برادران نے بھی ایک بے پاکستان ریلی اس کے لیے ایک اپلیکیشن وہاں پہ دی ہوئی تھی کہ ہمیں سولہ کو جلسے کی اجازت دی جائے غالباً اپوزیشن کے اپلائی کرنے سے پہلے انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا سر یہ آپ وہ مزاق والی بات نہ نہ کریں کہ پی ایم ای لین کا جلسہ ہے تو انساری نے اپلائی کیا ہوا ہے انساری ان کے اس وقت فلور کروز کر چکے ہیں تو آپ پارٹی کی اوپر ایک ایسے شخص کو ترجیح تو نہیں دے سکتے نہیں بالکل بھی نہیں دے سکتے نا ہم دے رہے ہیں ہم نے تو انتظامیہ کے ذریعے سے یہی بات کی تھی کہ آپ انساری برادران کو کہہ دیں کہ وہ اپنی ریلی کو دو دن آگے لے جائیں اگلے جو آرہا ہے فرائیڈے سولہ کے بعد اس میں لے جائیں اور یہ اپوزیشن کے جلسے کو آپ اجازت دے دیں ہماری طرف سے تو یہی کنسینٹ انہیں گئی تھی پرسوں اور میرا خیال ہے کہ آج دیفنیلی انہیں وہاں جناس ٹیڈیم میں جلسے کی اجازت ہو جائے گی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہیں جلسے کی بلکل اجازت دینی چاہیے دو تین وینیوز وہ بھی انہیں بتایا تھے کہ آپ مین جیٹی روڈ کے اوپر ایک پاوم سٹی بہت بڑی ایک ریزیڈنشل سکیم ہے اس کے بڑے کھلے پارک ہیں آپ وہ جگہ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے لیکن یہ جیٹی روڈ کے اوپر تو خود اپوزیشن گھوم پھر کے آنا چاہتی ہے کہ وہاں روڈ بلوکے جو ہو جائیں تو آپ انہیں رستہ اپوزیشن یا رکھیں نا جی آپ اپوزیشن کو کہیں کہ آپ سٹیڈیم میں جائیں جو سٹیڈیم مانگ رہے تھا انہیں آپ لیٹر دے نہیں کہہ رہا ہے ہم تو ہم اپوزیشن کو میں ٹی وی سکرین پر ڈالتا ہوں ہم مجھے کاپی دیں جی اب میں میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ میں لیٹسٹ انفرمیشن وہاں سے لے لیتا ہوں کہ آیا کمیشٹر ڈی سی نے انہیں اجازت دے دی ہے ہماری طرف سے تو یہ دو وینیوز تھے کہ اگر آپ پروڈیوسر صاحب اور اڈی سی صاحب کی کال علاقہ ان سے پوچھیں جیٹی روڈ پہ آنا چاہتے ہیں میاں صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ان کو بھی کنوے کریں اور ان سے بیپر بھی لیں آپ کی گفتگو کے دوران میاں صاحب کوشش کرتے ہیں اگر ڈی سی صاحب فون اٹھا لیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آرڈر نامہ دیں بلکل آپ کریں اور انہیں ہم نے جیٹی روڈ سے ہٹ کے جناس ٹیڈیم اور دوسری آپشن دی تھی بڑی ایک جو سکیم میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مین جیٹی روڈ کے اوپر ایک کھلی جگہ ہے وہاں ہر طرح کے انتظامات بھی کر کے دیں گے سیکیورٹی پیونٹو کیوں سے بھی وہ مفہوظ جگہ ہے یونس انساری صاحب اسلام علیکم انساری صاحب بہت شکریہ آپ کا اجازت آپ کو ملی ہے یا نون لیگ کو ملی ہے کیا ہوا آپ یہ سر ابھی تک ہوا یہ ہے کہ ڈی سی صاحب نے ہمیں بھی صبح گیارہ بجے کا بولا ٹھیک ہے جی 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 اپنی بات جاری رکھی آپ لائی میں انساری صاحب باپ رکیہ نہیں بولتے رہی اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو میری جو اپلیکیشن ہے وہ آئی کب ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ پہلے یہ بتا دیں کہ اجازت کا کیا ہوئے پھر اپلیکیشن کی تاریخیں صبح گیارہ بجے انشاءاللہ تعالی فائنل ہو جائے گا کہ ہمیں ملتی ہے جا ان کو ملتی ہے تو آپ بھی اسی سٹیڈیم میں کرنا چاہتے ہیں نہیں سارا ہماری ریلی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر ہم نے پلان دیا ہوا تھا کہ لنیاں والے بائی پاس سے لے کر چاند کا قلعہ ادھر تک ہماری ریلی ہوگی تو آپ کرنا آپ بھی چاہتے ہیں سولہ کو ہی کریں دی سولہ کو جی تو یہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ تب ہم نے ڈالی تھی جب کیپٹن سفدر گجرامالا آئے اور انہوں نے ایک تقریر کی کہ میں پاکستان ریاستے پاکستان کو نقصان پچھاؤں گا اور جو ہمارے ادھر کور کمانڈر ہے ان کے گھروں کا گراہو کروں گا اور میں آگ لگا دوں گا یہ لفظ اس نے بولا تھا تو تب ہم نے پھر تین طریقوں ایک اپلیکیشن دی کہ ہم ایسی اجازت گنڈہ ناثر کو نہیں دے سکتے گنڈہ ناثر آپ انہیں گنڈہ ناثر کہہ رہے ہیں ایک گنڈہ ناثر ہی لفظ بول سکتا ہے نا جی بے وقت پاکستانی تو لفظ یہ نہیں بول سکتا کہ میں کور کمانڈر کا گراہو کروں گا اور میں اداروں کو تباہ کر دوں گا سر انساری صاحب جب آپ لیکشن لڑ رہے تھے اس وقت بھی یہ گنڈے ہی تھے یا اس وقت ٹھیک لوگ تھے نہیں سر بات یہ ہے کہ میں نے آپ چونکہ ماشاءاللہ ایک بڑے انکروں سے ایک انکر ہے میں آپ کے وساستہ سے ایک بات کہنا جاتا ہوں میرے بھائی ان کی ایم پی اے ہیں ٹھیک ہے جی لے کر میں اب بھی ان کا میرا بھائی ستیفہ دینے کو تیار ہے یہ ہمارا حساب ہمیں واپس دے دے یہ ان کی گجرانوالے کی قیادت اور جو مقامی قیادت وہ کیا حساب ہے آپ کا جی یہ تو ایک لمبا چٹھا بنے گا نا جی چھوٹی تھوڑی بات کوئی موٹی موٹی باتیں بتا دیں حساب کے تاکہ ہم نے موٹی موٹی باتیں تیس سال ہم نے کتنے پیسے لگائیں آپ نے ان کے اوپر یہ تو ایک چٹھا بنانا پڑے گا ہمارا کوئی بیٹھے گا تو وہ سارا حساب نکالے گا تو حساب دے دے ہمیں تو ان کی سیڈ ان کے مو پہ مار دیں گے ہم انشاءاللہ اور جب یہاں سے نواشری صاحب مجھے کیوں نکالا والی ریلی نکال رہے تھے تو جی ٹی روڈ کے اوپر ایک بچہ جو تھا وہ کار کے حادثے کی نظر ہو گیا تھا اس کا ذمہ دار کون تھا یہ نواشری بھی تھا یا آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا یا لیکن میں بتا نہیں تھا اسی وقت سے ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہوگا آپ کا تو بھائی ان کی ٹکٹ کے اوپر ایم پی آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیی تھا اچھرف علی کی مخالفت کی تھی جتنے ان کے کینی دیکھ تھے شیئر کے نشان پہ ایم پی ایم 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 اے وہ ٹوٹل مخالفت کر رہے تھے آپ کے بھائی نے کس ٹکٹ سیلیکشن لڑا تھا سر یہ ٹکٹ انہوں نے یہ ایک ڈراما ہوا تھا جی جب صبح انونس ہونے تھے نشانات اس رات اشرف کو بطلا یہ بقاو معالی ہم نے ان کو خریدا تھا آپ نے پی ایم ایل این کی ٹکٹ خریدی تھی کتنے میں قرآن کے اوپر آگے بات کر لے نواز شریف کر لے سر کتنے میں یہ تو لمبا حساب ہے یہ تو میں بتاؤں گا میں ایک انٹریو میں نے کہا تھا کہ ان کے ایترا سونڈ کر ہیں تو جتنے ان کی مقامی عادت گجرم والا کی اور لاہور کی ساری ان کے اندر ایترا سونڈ کے اندر مال ہمارا انساری برادران کا ہکلے گا اس فیملی کی مدد کی تھی جن کا بچہ شہید ہو گیا تھا جی بلکل ہم ان کو گیا تھے جی ان کو کچھ دیا بھی تھا یا بس تسلی دے کے آگے تھے بریک لے لیں انساری ساب بریک کے بعد دوبارہ گفتگو بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی گ پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں دانیال عزیز ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ کو خوش آمدید ٹکٹ خریدی ہوئی ہے ہم نے جی ٹی روڈ کے اوپر ریلی کرنی ہو اس دن تو اب آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی یہ تو جیسے انہوں نے خود بتا دیا کہ جب سے اعلان ہوا ہوا تھا سولہ اکتوبر کا جلسے کا تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے بتا بھی دیا اور انہوں نے اپنے ذہن بھی ظاہر کر دی اس کے آگے اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اس وقت علاقے میں یہ جو ڈویجن ہے گجرانوالا کی یہاں پر مختف ناکے کی جو ڈیوٹیاں تائنات کر دی گئی ہیں اور روکنے کے لیے پورا سمان ہے آپ کے جتنے پریسز ہیں وہ لوگوں کو سیل کر دی دفاتر مجھے بار بار ٹیلی فون آ رہے ہیں ڈور ناکنگ کیمپین چل لی ہے اڈو میں جا کے تو ٹرانسپورٹروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گاڑیوں کے کاغذہ میں دیں اگر کوئی گاڑی گجرانوالا جی تو یہ ضبط ہو جائیں گے ہمیں ف آئی آر بھی کٹیں گے مطلب ڈرانے جمکانے کے تمام جو ہتھکنڈے ہیں تھوڑا سا تضاد نہیں ہے یہ مکمل تضاد ہے کیا ہوگا سولا کیونکہ یہ سیچویشن جو ہے یہ کوئی بہت مجھے تو خوشائن نظر نہیں آتی سولا سب کو پتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ تیاری پکڑ ہے اور اب جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور اب جب سمجھ آ رہی ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور صورتحال کیا بنتی جا رہی ہے اور سب جماعتیں اکٹھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اس وقت پی ڈی ای میں جماعتیں ہیں پچھتر فیستی ووٹ جو ڈلا تھا پچھلے الیکشن میں جیسا بھی الیکشن ہوا تھا اس پہ میں کومنٹ نہیں کرتا لیکن وہ یہ ذمہ دار ہیں باقی پچیس پرسنٹ یہ اور ان کے ایلائیز جو ہیں ووٹ کے ذمہ دارے یہ رہ گئے یعنی تقریبا پورا ملک یونینمس لی ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہیں تو ظاہری بات ہے پھر انتظامیہ ہی رہ گئی ہے بیچ میں باقی تو ان کا جو اکانومی کا حال کی ہے جو انہوں نے گورننس کا حال کی ہے جو بے روزگاری ہے جو مہنگائی ہے جو فورن پالیسی کا حال کی ہے وہ سب آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے میرے خیال میں جو آئی ایم ایف ٹرانچ نیگوشیشن چلنی ہے اس میں انہوں نے کمٹ کرنا ہے کہ تیس پرسنٹ بجلی بڑھائیں گے اور شاید پچیس پرسنٹ گیس کے نقل بھی بڑھانے ہیں انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دیگر ان کی پالیسیز ہیں جس میں انہوں نے مثلا نیگٹیو ریل ریٹ ایو انٹرسٹ کیا ہوا ہے یہ بھی یہ نہیں کر سکتے تو آنے والے دنوں میں تو ایک مہنگائی کی سنامی انہوں نے لفظ ٹھیک کی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مہنگائی کی سنامی کے ذمہ دار ہوں گے میاں محمود صاحب ابھی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کو اب تک اجازت مل گئی ہوگی آپ نے اگر انساری صاحب کی گفت کو سنی ہے تو سولہ کو تو پھر دونوں ریلیاں نکلیں گی تو سڑک کے اوپر تو ٹکراؤ یقینی ہو جاتا ہے آپ کو آوائیڈ کرنی ہے ملک صاحب اسی طرح سے ہوگا میں کل گجرہ والے گیا تھا انساری برادران کے گھر بھی گیا تھا اور ان سے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ اپنی ریلی جو ہے نا انسسٹ کرنے کی بجائے اور ٹکراؤ کا محول پیدا کرنے کی بجائے اگر آپ نے پہلے کی اپنی کیشن دی ہوئی تو انتظامیہ سوچ لے اگر آپ پوزیشن اپنا جلسہ آگے نہیں کرتی تو آپ اس کو دو چار دن آگے پیچھے کر لیں اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر آج نہیں ہوا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح گیارہ بجے انہوں نے انتظامیہ نے انہیں ٹائم دیا ہوا ہے تو انساری برادران سے میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس اپنی ریلی کو آپ ایک ہفتہ آگے لے جائیں اور شہر کے اندر اگر دو طرف سے مختلف پلٹیکل پارٹیز کے ورکرز جو ہے وہ جلسہ جلوس کریں گے تو اس میں ٹکراؤ کا ہونا یقینی ہے جبکہ بوجھنوالا کی تاریخ کے اندر پہلے بھی یہاں مسلم دیگ نون کے جو اس طرح کا ایلمنٹ ہے کہ جنہوں نے ہمارا میں اس کنٹینر میں موجود تھا عمران خان کی جب یہاں سے ریلی گزری تھی کہ انہوں نے پتھراؤ کیا تھا فائرنگ کی تھی شیشے ٹوٹے تھے کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے یہ آپ کو بھی یاد ہوگا اور اب اگر اس طرح کی سیچویشن کوئی پیدا ہوتی ہے ایک قومی بڑھ شایدن کا بھائی تھا جس نے وہ پتھراؤ کیا تھا لیکن اس وقت وہ ایک دو گروپس جو ہے آمنے سامنے لڑتے نظر آئیں گے تو بارہ میہ والی صورتحال وہ زیادہ اس کو گریز کرنا اور سخص حفاظتی انتظامات کرنا وہ پہلے سے پیش بندی کرنی چاہیے کمرزمان کائرہ صاحب آپ تو پرانے سیاست کے کھلاری ہیں یہ جو صورتحال امرج ہونے جاری ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے ملک صاحب گزارش ہے کہ آپ نے میاں صاحب کی گفتگوز سن لی ہے جو صاحب آپ نے اس کو لائن پہ لیا تھا انہوں نے تکنالی کر دیا میں نے خیال ہے اسے گفتگوز کرنا چاہیے لیکن گزارش یہ ہے کہ انہوں نے اگر جلسے کی ازادت دی لینی تھی تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کو سٹیڈیم دے دے اور ہمیں کہہ کہ ٹھیک ہے بیسی روڈ پہ کر لو یا ان کو کہہ کہ کہ آپ وہ جو سٹیڈیم جو بتا رہے ہیں میاں صاحب کا وہ ہاؤزین سکیم جتنا بڑا اجتماع ان ساری صاحب نے کرنا ہے وہ اجتماع تو سکیم میں شاید نہ سما سکے لیکن پھر بھی وہ سکیم میں اندر چلے جائیں میاں صاحب کی اچھی رائے ہے ان کی وہ بات مان لے گئے ان کے پاس خود تشریب لے گئے تھے تو یہ جو فرمایشی پٹیشنیں اور فرمایشی درخواستیں ہوتی ہیں یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کیا صورت ہے اب ارض یہ ہے کہ جلسہ ہے ساری جماعتوں کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پڑی تعداد میں لوگ ہی سٹھے ہوں گے گورنمنٹ جو مرضی کہے لیکن اس کے مطابق ہمیں اپنی اجازت کی سیکیورٹی کا کرنا ہے ہمیں لاؤڈ سیکر ساؤنڈ سسٹم لگنا کرنا ہے ہمیں سیٹنگ ارینجمنٹ کرنے ہیں لائٹنگ ارینجمنٹ کرنے ہیں کیا کل رات کو اگر اجازت دیں تو یہ کیا سارے انتظامات مکمل ہو سکیں گے کیا یہ بات پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پچھلے دس سن سے لٹکا 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 کے ارٹی میٹی آپ کے سامنے ان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے تو سٹیڈیو مانگا ہی نہیں ہے ہم نے تو کہا ہے کہ ہم نے روڈ پر جلو جا ریل جی کر رہی ہے تو وہ اپنی ریلی جو ہے وہ بائی پاس سے کر لیں کس سے روکا ان کو اور وہ ریلی بہت ریلی نہیں بلکہ ریلہ ہوگا لیکن وہ بائی پاس سے گزارا ہو سکے گا انہوں نے ریلی سڑک سے کر رہی ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں اب آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں جو گورمیٹ اس کا لیکن مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حکومت تصادم کی طرف جائے گی یہ دیکھئے اسمبلی کے اندر کیا محول خدا کیا کہہ رہے سب کبھی حکومتوں کو تصادم کا فائدہ ہوا ہے خسارے میں سب سے پہلے حکومت جاتی ہے اگر چھوٹا موٹا پٹاکہ بھی پھٹ جائے تو خسارہ حکومت کا ہو جاتا ہے تب نہ کبھی حکومت کا فائدہ ہوا ہے نہ پوزیشن کا فائدہ ہوا ہے نہ دیگر لوگوں کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا بلکہ یقیناً اس سے نقصان ہوگا اس عمل سے یقیناً نقصان ہوگا اور انہیں ان کو اس بات کی سمجھ آنے چاہیے اگر لوگوں کو روک رہے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے گمک کا نہیں ملک کا نقصان ہونے کا امکان ہے یہ اگر یہ عمل کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا لیکن یہ حکومت اتنی برد دماغ ہے کہ یہ محلنے کو تیار نہیں ہوں گے میں نے تو گزارش کی یہ فاشست ہیں فاشتم کا خاص حصول ہوتا ہے ان کا خاص حصول ہوتا ہے کہ یہ تصال گالی کلو اداروں کو خراب کرو مرائل خراب کرو اور ان کا میں نے گزارش کی اب تاب شوز میں بیٹھتے ہیں آپ وہ دیکھ لیں آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ ان کے اسمبلی پرفارمنس دیکھ لیں آپ ان کے وزیر آزم صاحب بھی گفت کو سن لیں وہ بھی دمکیاں دے رہے ہیں ان کے وزیر بھی دمکیاں دے رہے ہیں اور کیا ہے یہ جو ابھی آپ کے سامنے صاحب بول کے گئے ہیں کل میاں صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے تھے وہاں جا کے کیا کر کے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے سٹیڈیم نہیں چاہیے میں نے سٹیڈیم کی پرخواستی نہیں بھی ہوئی حجر دانیال جو ایک لوگ سارے سوال جانا چاہتے ہیں آپ جلسے کریں ایک چھوڑ کے پچاس کریں لیکن اس میں آپ کے پاس پروگرام کیا ہے متبادل آپ کیا ایسا نظریہ ہے جو لوگوں کو دینے جا رہے ہیں جو اب تک آپ نے ان کو بات نہیں بتائی تھی آپ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہم پروگرام ہے ہمارے پاس یہ حکومت نہیں کر پائی تھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس میں واضح طور پر جو دو چیزیں ہیں سب سے اہم ہیں ایک مہنگائی ہے اور ایک بیروزگاری ہے جو اکنامک منیجمنٹ ہے وہاں پر آ کر کے پاکستان کی جو تبائی ہوئی ہے اور ابھی تک بھی اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی برکے بددریج یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جانے کا ابھی آئی ایم ایف نے بھی اپنا اندیہ دے دیا آج فرنٹ پیج پہ ساری نیوز لگی ہوئی تھی کہ جو پاکستان ٹو پائنٹ وان پرسنٹ گروت کی بین بجا رہے تھے وہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وان پرسنٹ بھی مشکل سے ہوگی مطلب ففٹی پرسنٹ انہوں نے ڈسکاؤنٹ کر دی ہے پاکستان کی جو بھی پروگنوسس تھی تو اس میں ظاہری بات ہے کہ جب پاکستان فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ گروت سے یک لخت گر کے پہلے نیگیٹیو ہوا اور اب ایک کے لگ پک جو ہے سسک رہا ہے تو اس میں تو نہ انڈسٹری ریوائی ہو سکتی ہے نہ ایکانومی چل سکتی ہے نہ ٹیکس آ سکتا ہے اور ملک کے قسم کا سٹینڈ سٹل پہ آیا ہوا ہے تو جس قسم کی یہ اس کی ریمیڈیل میزرز لے رہے ہیں جس میں انہوں نے نیگیٹیو ریل انٹرسٹ ریٹ کر کے تقریباً وان پوائنٹ ایٹ فائی و ایٹ ٹریلین روپیز انجیکٹ کی ہیں پچھلے تین ماہ میں سٹیٹ بینک نے اس میں ایک مہنگائی کا مزید ریلہ آ رہا ہے اس میں لیگ پیریڈ ہوتا ہے آپ ایکنومک سمجھتے ہیں ملک صاحب آپ نے ساری عمر اس کی رپورٹنگ کی ایکانومی کی تو آپ خود سوچیں تھری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جی ڈی پی انہوں نے تین مہینے میں انجیکٹ کر دیا کیش میں بینک کے مختف پولیسیز کے ذریعے اور یہ نیگیٹیو ریل انٹرسٹ ریٹ کر کے تو جو گوبی کا پھول بھی ہے یا ٹماتر ہے پیاز ہے اس کو بھی اگوانے میں آپ کو چھر چھر چھار مہینے چاہیے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پیسے کا جو ریلہ اور یہ لیٹ اپ نہیں کر رہے ابھی سپٹیمبر ٹوائنٹی فرسٹ کی جو مونٹری پولیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ بلکل ہم اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہے اس کو چلنے دے اور ہم یہی نیگیٹیو انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈوز بھی جاہی ہے پاکستان کو تو اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا جب آپ جلسہ کر رہے ہوں گے جلوس نکالیں گے تقریر کریں گے مریم یا باقی لیڈر تو اس کو انیشلز کو کیسے اڈریس کریں گے ریزولف کیسے کریں گے میں بتاتا ہوں کیا فرق پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ یہ بظاہر تو نام لگا رہے ہیں زخیرہ اندوزوں کا اور منافع خوروں کا اور دوسری طرف خود مان رہے ہیں کہ آٹا اور چینی کا بران ان کی اپنی وجہ ہے انہوں نے خود کی ہے یہ کریٹ کی ہے شورٹیج جو ہے اور دوسری طرف یہ زخیرہ اندوز اور اس کے نام لے رہے ہیں منافع خوروں کا جبکہ سٹیٹ بینک کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی کر رہے ہیں بزریہ اپنی مانٹری پالیسی اور پلاننگ کمیشن نے چھ پوائنٹ فائی پرسنٹ کا حدف دے رکھا ہے ٹارگٹ دے رکھا ہے کہ ہم نے مہنگائی کرنی کرنی ہے تو یہ مہنگائی ایکچلی یہ خود کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے اس بات کا لیکن عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انتظامیہ کا اس میں ایک فائدہ ہے انتظامیہ چاہتی ہے کہ اسی طرح سے عوام کو دھوکہ دیتے رہیں تاکہ ان کا جو موج ملہ ہے یہ چھاپے چھاپے مارنے کا سبزی والوں کو اٹھانے کا ان کے گھر گوشت اچھا آ جاتا ہے دودھ خالص آ جاتا ہے سبزیاں تازہ فروڈ تازہ مل جاتا ہے ان کو میجسٹریٹ صاحب جا رہے ہیں یہ چھاپا مارنے بلکل کوئی تعلق نہیں یہ کومینسٹ ایرا کونین ہے نائنٹین سیونٹی سیون کے مئی کے پچیس تری کو یہ بنے تھے اور یہ میرے پاس پالیسی نوٹ ہے کمپیٹیشن کمیشن کا جنہوں نے ان کو غیر آئینی قرار دیا اور ان کو کہا ہے کہ اس کی وجہ سے بلیک مارکٹ بن رہی ہے شورٹیجز ہو رہے ہیں اور کوالٹی میں سفر کر رہے ہیں دنیا کا یہ میار نہیں ہے اور پاکستان میں ہم نے یہ کومینسٹ ایرا کے کونین جو ہیں ان کو لپٹے ہوئے ہیں کہہ رہے سب تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حل کی بات کریں حل ہے حل ہے یہ ٹائگر فورس کی بات کرتے ہیں ٹائگر فورس اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ٹائگر فورس یہ پلاننگ کمیشن بیجیں ٹائگر فورس یہ بیجیں سٹیٹ بینک ٹائگر فورس یہ بیجیں کمپیٹیشن کمیشن پھر ان منسٹری آف فائننس بیجیں جہاں پر یہ پالیسیز کے ذریعے مہنگائی پیسوں کو ڈائنمائٹ لگا کے انہوں نے لیکوڈیٹی کو مونٹری ایگگرگٹس کو دھماکا دیا ہے تو ظاہری بات ہے آگے مہنگائی تو ابھی یہ تو پہلی بوندے ہیں مہنگائی کی جو ابھی آنی ہیں ابھی آپ سوڑا لیگ پیریڈ اس کو دیں بریک لے لیں بریک سلوپسی پہ کائرہ صاحب کہہ لی جائے گا بریک لے لیں پہلے ہمارے ساتھ رہے گا جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمود الرشیل صاحب کوئی سیاسی حکمت عملی بھی ہے کوئی آپس میں بات جیت کر رہے ہو رابطے کر رہے ہو دیکھئے ملک صاحب پہلی بات تو بڑی لمبا آپ نے ٹائم دیا کائرہ صاحب کو بھی اور تانہیال کو بھی تانہیال جو اتنی بڑھ بڑھ کے ساری بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک کو کس حالت میں چھوڑا تھا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ جو بیس ارب ڈالر تھا آج الحمدللہ وہ کم ہو کے ڈھائی ارب ڈالر ہے اور فورٹی بلین ڈالرز یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا بیلنس آف پیمنٹ یہ آ جا کے باتیں کرتے ہیں جیسے یہ سارے ملک کو اس طرح چھوڑ کے گئے تھے تاریخ کا سب سے زیادہ کرزہ کوئی ایک ادارہ مجھے یہ بتا دے دانہیال کہ جو پلس میں جا رہا ہو ایک ادارہ پورے ملک کے اندر تو یہاں پنجاب کے اندر یہ حال تھا کہ ستر ارب روپے کے چیک باؤنس ہو گئے جب ہماری حکومت یہاں پنجاب کے اندر آئی تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ جو بیرونی کرزے تھے جن کو اتاعتے تھے یہ پیپلز پارٹی والے ساڑھے تین ارب ڈالر سالانہ دے رہے تھے یہ پانچ ارب دیتے تھے ہام الحمدللہ دس ارب ڈالر سالانہ کے حساب سے بیرونی کرزوں کو فارغ کر رہے ہیں میکرو لیول پہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک سوفٹ امیج پوری دنیا کے اندر آیا ہے آج مودی بیک فٹ پہ ہے کوورڈ کے اندر ڈبلی ایچو نے جو تین چار ملکوں کا پوری دنیا میں ذکر کیا ہے اس میں پاکستان کا نام ہے کہ بڑی کامیاب حکمتی عملی کے ساتھ ہم نے کرونا کا مقابلہ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے میاں صاحب یہ سڑکوں پہ کیوں آئے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کوزیشن کیوں آئی ہے سڑکوں پہ آپ کسی آسپٹل میں چلے جائیں آپ کو وہاں بیسیوں مریض نظر آئیں گے جو دعائیں دیتے ہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کہ یہ اس کارڈ میں سے ہمیں ساتھ لاکھ سارے ساتھ لاکی آپ کوزیشن والے یہ جو سڑکوں پہ اتجاز کرنے آئے ہیں سولہ کو اور پورے پاکستان میں تحریک کا اعلان کیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کے پیچھے محرکات آپ بھی سمجھ رہے ہیں ان سب کے کیسز عربوں روپے کے پہلے تو نو عرب روپے کی ٹیٹیاں تھی شریف برادران کی اب کل آپ کو دھمکہ خیز خبر ملے گی پچیس عرب روپے یعنی مزید سولہ عرب روپے کی جو ٹی ٹی پروگرام ہے وہ ان کا پکڑا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پچیس عرب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی فیملی کی جو ٹی ٹیز ہیں اس پہ کل ایک اور آپ سکینڈل کا اعلان کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل آپ پچیس عرب کا سکینڈل ہے یا فضل الرحمن صاحب کے کیسز جو وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھ مہینے سال اس گورنمنٹ کو اور مل گئے اور یہ ایکانومی بھی ٹیک آف کرنے جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے کیسز جس طرح فضل الرحمن صاحب نے پچھلے سال کہا تھا کہ اس وقت ملو جگ سب جلوں میں چلے جاؤ گے آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے انہاریہ بات کی تھی تو یہ سب لوگ اپنی کرپشن بچانے نکلے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کل یہ جو سکینڈل ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ اعلان کریں گے اس کا یا وہ شہزاد اکبر اعلان کریں گے آپ نیا صاحب کل آپ سکینڈل کا اعلان کریں یا شہزاد اکبر کریں گے نہیں کون کرے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہزاد اکبر کیا کرے گا شہزاد اکبر نہیں کر رہا یہ جو حکومتی بار بار یہ کہتے ہیں ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا بھئی نیابر کیسز بنا رہی ہے سرب روپے کے سکینڈل کا اعلان ہوگا یہ کون اعلان کرے گا میاں محمود صاحب کل سکینڈل کا اعلان کون کرے گا جس کا آپ دعویٰ کرے ہیں کہ پچی سرب کرے ہیں اور ان کو ٹرائل کرے یہ دنیا پیا ہوا تھا اسی نیب نے دس سال پہلے یہ ایک دوسری کی جو کرپشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے اربو روپے کی کرپشن پچھلے دس سال مجھے یہ بتائیں نونی والے بھی اور پی پی والے بھی کوئی ایک بتا دی اور آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمپروائز نہیں ہے عمران خان بڑا ڈیٹرمنڈ ہے اس پارے میں میری حکومت رہ نہ رہے میں ان چورو ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے عوام سے ووٹ لے کے اقتدار میں آئے اور پھر اس ملک کی ایٹ سے ایٹ بجھا دی آج ان ساری چیزوں کے ذمہ دار کیا پیٹ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے سوال کیا تھا میں وہاں سے تھوڑا تھوڑا جواب دے تھا تو آپ نے سوال پہلے کیا تھا اس میں مچاتا تھا کرنا کہ آپ کی جو ایٹرمنڈ پولیسیاں ہیں یا ایڈوکیشن پولیسیاں ہیں یا جو بھی پولیسیاں وہ ٹی وی پروگرام کے اندر یا کسی جلسے کے اندر بیٹھ کے تو آپ پوری الیبوریٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کے کچھ عذاب دیتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے پانچ سال حکومت کیا ہے پانچ سال مسلمزیک نے حکومت کیا ہے عالمی منڈی کے بوران سے پاکستان میں جشدگردی تھی فلڈ سے اور ان حالات میں جب پاکستان میں کوئی سرمایہ کار یا کوئی خریدار آنے کو تیار نہیں تھا اگر ہم نے پاکستان کے ایکسپورٹ بڑھائی تو اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اگر ہم نے تنہائیں بڑھائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نولی کے پانچ سال میں ایکسپورٹ بڑی نہیں ہے سر کائرہ صاحب پچیس تھا تو پچیس سے نیچے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں صاحب یہ میں معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں نے میں ایک منٹ مجھے بات کرنے میں جائے کر لے کائرہ صاحب بات کر لیں جی کرے کرے آپ کرے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کا ریوینیو گیارہ سو عرد سے اٹھا کے کائرہ صاحب سکسٹی سیکنڈز ہیں سولہ کا حدف کیا آپ کا سکسٹی سیکنڈز سر بڑا سمپل حدف ہے ہم وہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے یہ تصادم کی طرف لے کے جائیں گے لیکن جتنا یہ تصادم کریں گے اتنے ایکسپوز ہوں گے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کلوزنگ نیمارکس وال لائنر میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوس اور شربناک بات ہے جس قسم کے ہوچیت کنڈے استعمال ہو رہے ہیں اور جمہوریت کے موہ پہ چپیڑا یہ بہت شکریہ آپ کا میاں محمود الرشید صاحب دانیال عزیز صاحب کمر زمان قائرہ صاحب آج کی حضرت دیجئے خدا حافظ